بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین بھوک لگے بغیر کھانا کھا لینے سے رزق میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے رات کو سفید کپڑے پہننے سے گھر میں آسائب آتے ہیں لال وکری کا کچھا دودھ پی کر سونے سے دماغ بجلی کی طرح تیز ہوتا ہے زخم کی جگہ مکڑی کا جالا مسلنے سے زخم دو گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے کانٹے والی مچھلی کو بھون کر کھانے سے بندہ کبھی زندگی میں کمزور نہیں ہوتا جس کے بغلوں میں بال جلدی آ جاتے ہیں وہ ذہنی طور پر ذہین ہوتا ہے جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں وہ عام طور پر خوش نصیب ہوتا ہے بدقسمت کی ایک نشانی ہے وہ ہر بات پر قسم اٹھاتا ہے گھر میں جادو کی نشانی بلیاں روئیں گی اور چیشیں گی لمبے کانو والے سرخ بکرے کی چروی دھوپ میں سکھا کر آدم کی عزوے خاص پر لپٹنے سے لمبائی بڑھنے لگتی ہے جس عورت کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں وہ کالے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں نفس بھی اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا جس مرد کا نفس جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی نفس دگنا لمبا ہوگا جو عورت زیادہ ٹیڑھی چلتی ہے ایسی عورت تو پیچھے سے نفس لیتی ہے جس عورت کی ہونٹ موٹے ہوتے ہیں ایسی عورت منی میں نفس لینا پسند کرتی ہے جس عورت کی کمر موٹی اور چوڑی ہو وہ کھڑی ہو کر جماح کرواتی ہے جس عورت کی پاؤں موٹی ہوتے ہیں وہ نفس بھی موٹا ہی پسند کرتی ہے جس عورت کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں اس کے پستان بھی روئی کی طرح نرم ہوتے ہیں جو عورت جماح کے دوران مو زیادہ کھولے ایسی عورت جماح کی شوقین ہوتی ہے پپیتہ اور لچی کا پھل کا رس نکال کر پی لو تین عورتیں بھی نفس پر بیٹھ جائیں پھر بھی منی نہیں نکال پائیں گی چمبیلی کا پھول رس نکال کر نفس پر ڈانے سے نفس سفید ہوتا ہے انار کا پھول مسل کر نفس پر لگانے سے سکڑا نفس جوان ہو جاتا ہے نفس دیر سے کھڑا ہوتا ہے تو کالا نمک والا پانی پی کر جما کرو ہشیاری نہیں آتی تو اچار کھا کر جما کرو نفس ہورن کھڑا ہو جائے گا عورت کی چھاتی پر نفس مسلنے سے نفس کی طاقت بڑھتی ہے جماح کا وقت بڑھانا ہے تو عورت کے پٹھوں پر نفس رگڑا کرو نارائل کھا کر جمع کرو کہ تو منی کی مقدار بڑھے کی مگنے جیزی کھڑا ہو جایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوا موسیقی